تین بہنوں کا عجیب قصہ گزرے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بات جا تھا اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ ریایہ کے برے بھلے حالات سے واقع رہے ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر کے گشت کے لیے نکلا ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنی بسر اوقات کرتے ہیں انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی بادشاہ باتیں سننے کے لیے ٹھہر گیا دروازے سے جھانک کر دیکھا تو تین نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھی ان میں سے بڑی بہن بولی اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیعہ کر لوں اور اس مشکت کی زندگی سے نجات پاؤں منجلی بہن بولی میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ اندہ کھانے روز ملے چھوٹی بہن نے کہا جب تم لوگ خیالی پلاو بنا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے بیعہ کوئی نہ کر لوں سارا ملک مجھے ملکہ کہے پھر ہسنے لگیں بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اس گھر کو پہچان لو صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں لیکن بادشاہ نے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں جو بات تھی بیان کرو مجبوراً انہوں نے رات والی بات بادشاہ کے سامنے دہرا دی بادشاہ نے اسی وقت بڑی منجلی بہن کی شادی نان بائی اور بابرچی سے کروا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا چند روز باز دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حضر کرنے لگیں اور سوچنے لگیں اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں زلیل کریں اللہ کی قدرت سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے دونوں بہنیں اس کو مبارک بات دینے آئیں چھوٹی بہن جو ان کے فریب سے نباکف تھی بڑی محبت سے پیش آئی باتوں باتوں میں ولادت کے قریب ان دونوں بہنوں کو بلانے کا ارادہ کیا وہ راضی ہو گئیں اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب ان کے ہم بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گوت میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے اس طرح باتشاہ اسے قتل کروا دے گا یا گھر سے نکال دے گا جب ولادت کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی باتشاہ سے اجازت لی اور ان کو اپنے پاس بلوا لیا ان دونوں بہنوں نے بلی کا انتظام کروایا ملکہ کے ہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا حاصد بہنوں نے بچوں کو تو ایک ٹوکڑی میں بند کر کے اسی نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کروا دیا کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے باتشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اس نے ملکہ کو قتل کرانا چاہا لیکن دانا وزیر نے روکا چند روز صبر کیجئے مجھے اس سے کوئی راز معلوم ہوتا ہے ملکہ کا اس میں کیا قصور جو کچھ قدرت نے پیٹ میں بانا دیا وہی پیدا ہو گیا توکری نہر میں بہتی جا رہی تھی کہ باتشاہ کے مالی کی نظر پڑی اس نے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور بیوی کے حوالے کیا مالی کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا ممکن ہو کہ کوئی شاہی راز ہو بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ ایک سال کا ہو گیا دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا بدنصیم ملکہ نے اپنے بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلوایا اب انہوں نے مردہ کتے کا بچہ اس کی گھوٹ میں ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اصلی لڑکا ٹوکڑی میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پر ورش کرنے لگا تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو بھی بہا دیا وہ لڑکی بھی مالی کے ہاتھ لگ گئی اسے بھی رکھ لیا بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے مو پر تھوکے اور جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے لوگ مجبوراً تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھ دے تینوں بچے مالی کے ہم پر ورش پاتے رہے مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی لڑکی بھی پڑتی رہی بڑے لڑکے کا نام مالی نے بھامن چھوٹے بھائی کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا اس زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی بچوں کو اتنا دکھ ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے مالی بھی روپے پیسے والا تھا اس نے بادشاہ سے عزازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا وہ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے کہ مالی بھی مر گیا بچے بہت پریشان ہوئے لیکن کیا ہو سکتا تھا سبر کیا دونوں بھائی سیرو شکار کے لیے جاتے پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا لیکن ممکن ہے کہ ان بچوں کا راز کھل جائے لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کرو انہوں نے ایک کٹنی کو بلوا کر ماجرہ پیش کیا تو بولی تم اتمنان رکھو میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانوں کار خبر نہیں ہوگی ایک روز دونوں بھائی شکار کے لیے گئے کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی پریزاد اس سے متاثر ہوئی کھانا دیا اور با اسرار باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی مکار کٹنی کہنے لگی یوں تو ہر چیز موجود ہے لیکن تین چیزوں کی کمی ہے اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ باغوے مثال ہوگا پریزاد نے پوچھا وہ کیا کٹنی نے کہا ان کا ملنا ذرا مشکل ہے پریزاد نے پوچھا تم بتاؤ تو صحیح وہ بولی اس میں بولتی چڑیا گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی قصر ہے اگر وہ بھی آ جائیں تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا پریزاد نے پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کٹنی نے کہا یہاں سے بیس روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے بڑیہ شوق کی آگ بھڑکا کر فوراں رفو جک کر ہو گئی لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی شام کو جب دونوں بھائی گھر واپس آئے تو بہن کو فکر بند پایا وجہ پوچھی تو اس نے تمام کیفیت پیان کی بھامن نے کہا تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو میں جاتا ہوں یہ چیزیں لے آؤں گا اگلے روز بھامن سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا یہ میری نشانی ہے جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں بے خیریت ہوں سمجھنا کہ جب یہ میلہ ہو گیا تو سمجھ جانا میں کسی مصیبت میں ہوں اگر خون علود ہو جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا میں نہیں رہا اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر بیس روز تک اسی رستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا اکیس میں روز سرحد دیخ ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی سیدھا وہاں پہنچا تو ایک فقیر بیٹھا اس کا چہرہ بالوں میں چھپایا تھا بھابن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر عدب سے سلام کیا فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا یہاں کیسے آنا ہوا بھابن نے اپنا کساب آیان کیا فقیر نے سرد آبھر کر کہا بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے لیکن وہاں خطرات بہت ہیں کیونکہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے میں تمہیں اس کام سے بنا کرتا ہوں بھابن نے اسرار کیا تو فقیر نے اپنی قدری سے ایک گیند نکالی اور کہا اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا جہاں یہ گیند رک جائے تم بھی گھوڑے سے اتر جانا سامنے ایک پہاڑ ہوگا اس پر چڑ جانا اس پر تمہیں عجیب و غریب آبازیں آئیں گی لیکن کوئی نظر نہ آئے گا اس وقت حمد سے کام لینا اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے اور آگے جلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی بھامن نے فقیر کا شکریہ دا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا گیند پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گئی وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا ابھی چند قدم جڑھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا گالیوں کی آوازیں آنے لگیں بھامن سب کچھ سنتا رہا اور پڑھتا رہا جب مزید اوپر پڑھا تو گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا بھامن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا پریزاد روز پتھر اٹھا کر دیکھتی اور دعا کر دی ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی پرویز باہر آیا تو کہنے لگا پریزاد ذرا بھائی کا خنجر دیکھنا پریزاد اندر سے خنجر لائی اور دیکھا تو وہ بلکل سیاہ ہو جکا تھا یہ دیکھ کر وہ رونے لگی پرویز بڑا پریشان ہوا اور پریزاد کو کہا میں بھائی کی تلاش میں جاتا ہوں پریزاد نے کہا بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی وہ بولا تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں لیکن اگر بھامن کو اس حال میں چھوڑ دیا تو سوچو اس کا کیا ہوگا اس کے بعد دونوں مل کر بہت روئے پرویز سے اپنے گلے سے موتیوں کی مالہ اتار کر بہن کو دی اور کہا جب تک یہ حالت ٹھیک میں رہے سمجھ جانا میں ٹھیک ہوں اور جب موتی آپس میں جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا پریزاد نے ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں پرویز بیس دن سفر کرنے کے بعد اکیس میں روز اسی فقیر کی کوٹھیا پر پہنچا اور وہی باتیں دہرائیں فقیر نے سمجھایا بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے چند روز پہلے تیرا ہمشکل نوجوان گیا واپس نہیں آیا شاید پتھر کا ہو گیا پرویز نے کہا کہ وہ میرا بھائی تھا میں اپنی جان دوں گا یا اپنے بھائی کا انتقام لوں گا فقیر نے کہا کہ جب دیکھا کہ یہ نہیں بانتا تو گیر نکال کر دی اور کہا اس کو ڈال دو زمین پر اور اس کے پیچھے چلو پرویز زمین پر گین ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا جس وقت وہ پتھر کا ہوا پریزاد کے گلے میں پہنی مالا کے دانے ایک ہو گئے جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرا بھائی پرویز پر بھی کوئی مسیبتان پہنچی ہے تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کے بھروں سے چل پڑی بیس روز کی مصافت کے بعد اکیس میں روز فقیر کی جھوپڑی پر پہنچ گئی وہی سوال کیا بولا بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں بولی ابھی میرے دو بھائی یہاں آ کر کھپ گئے میں یہاں تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گین نکال کر دی وہ اس کے پیچھے چلی پریزاد نے فقیر سے گین لے کر سلام پیش کیا اور پھر اپنے کانوں میں روئی اس طرح ڈالی کہ بلکل کان بند ہو گئے یہ دیکھ کر فقیر مسکر آیا اور بولا لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤگی یہ ترقیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی جاؤ خدا تمہاری مدد کرے پریزاد گین کے ساتھ روانہ ہوئی پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری پہاڑ پر چڑھنے لگی ہر طرح سے آوازیں بولند ہونے لگی مگر پریزاد کے کان بند تھے کچھ سنائی نہ دیا وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی اور وہاں ایک چڑھیا کا پنجرہ لٹک رہا تھا پریزاد نے اپنے کانوں سے روئی نکال کر سنا کہ چڑھیا شور مجا رہی ہے اس کو پکڑ لو یہ چور ہے پریزاد نے اس کا پنجرہ اتار لیا چڑھیا خاموش ہو گئی کچھ دیر بعد بولی اب میں آپ کی اخولام ہوں پریزاد نے کہا گانے والا درخت کہاں ہے چڑھیا نے اس کا پتہ بتایا وہ بولی اس کی شاق توڑ لو وہی کافی ہے پریزاد نے اس شاق توڑ لی پھر سامنے کے چشمے سے وہی رکھے ہوئے چاندی کے گھڑے کو بھر لیا پھر پریزاد نے چڑھیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے کس طرف رکھے ہوں گے چڑھیا بولی اسی چشمے کا پانی ڈالو پھر خدا کی قدرت دیکھو پریزاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر چشمے کا پانی چڑھکا وہ اسی وقت اصلی حالت میں آگئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چڑھکا جو پتھر کے ہو چکے تھے پانی پڑتے ہی سب اللہ کے حکم سے اصلی حالت میں آگئے اور پریزاد کا بہت شکریہ دا کیا اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا گھوڑے کھڑے ہیں سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستے چل دئیے وہاں کر دیکھا کہ نہ تو فقیر تھا اور نہ ہی کٹیا پریزاد کہنے لگی یہی فقیر اس تلسم سے متعلق تھا تلسم کے ختم ہونے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو گئی گھر آ کر اس نے ترخت ایک شاخ موضوع پر لگا دی اور ایک اندہ خوز میں فوارہ تیار کر کے اس میں چشمے کا پانی ڈال دیا جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کی بجائے پورا ترخت کھڑا تھا فوارہ زور سے چل رہا تھا چڑیا کا پنجرہ لٹک رہا تھا سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی ایک روز بھامن اور فرویز شکار سے واپس آئے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں مگر سامنا ہو گیا مجبوراں کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھوک کر سلام پیش کیا بادشاہ نے تریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو انہوں نے ارض کیا کہ مالی کے لڑکے ہیں اور فلان جگہ حضور کی اجازت سے مخلط امیر کروایا تھا اس میں رہتے ہیں بادشاہ کے دل میں ان کے لئے محبت پڑھ رہی تھی بات کو بڑھانے کے لئے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو جواب دیا شکار کرنے گئی تھے بادشاہ نے کہا بغیر اجازت شکارگاہ میں کیوں گئے دونوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھلنا منع ہے آئندہ خیال رکھیں گے پھر بادشاہ مسکرہ کر کہنے لگا آہو میرے ساتھ دیکھو کیا شکار کھلتے ہو دونوں بھائی ساتھ ہو لیے جنگل میں جا کر کہیں شیر مار لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا تم میرے ساتھ شاہی محل میں چلو کھانا کھا کر چلے جانا دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر ارز کی کہ ہمیں کھانا کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں مگر ہماری ایک بہن ہے ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے آج ہم اس سے پوچھ لیں اور کلاب کے خدمت میں حاضر ہوں گے بادشاہ نے اجازت دے دی دونوں بھائی گھر آئے لیکن دعوت کا ذکر کرنا پریزاد سے بھول گئے صبح بادشاہ سے شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے معذرت کی غرض اسی طرح تین دن برابر بھولتے رہے چوتھے روز دونوں کو بادشاہ نے ایک ایک گیند دیا اور کہا اس کو کمر میں باندھ لو جب کپڑا اتارو گیا یہ نیچے گرے گا تو تمہیں یاد آ جائے گا رات کو جب لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گرے انہیں بادشاہ سے کیا گیا بادہ یاد آ گیا دونوں پریزاد کے پاس گئے پریزاد کہنے لگی ذرا رکھو میں اپنی چڑیہ سے پوچھ کر بتاتی ہوں چڑیہ سے پوچھا کہ کیا میرے بھائیوں کو دعوت میں جانا چاہیے چڑیہ بولی ہاں پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں بادشاہ دونوں کو لے کر ایک کمرے میں آیا پھر دسترخان پر کھانا کھانے لگا سب نے مل کر کھانا کھایا محل سے جاتے ہوئے بادشاہ کو اپنے غریب کھانے میں کھانے کی دعوت دی بادشاہ نے جواب دیا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا دونوں بھائیوں نے گھارا کر سارا قصہ اپنی بہن کو سنایا دوسرے روز دونوں بھائی تو شکار کے لیے چلے گئے پریزاد چڑیہ کے پاس آئی اور پوچھا بادشاہ کی ہمارے گھر دعوت ہے کیا کھانا پکانا چاہیے چڑیہ نے کہا کہ اپنے باورچیوں کو گوھو کہ اچھے کھانے بنائیں لیکن ایک رقاب موتیوں کی کھیر ضرور بنوانا پریزاد نے کہا کہ اتنے موتی کہاں سے آئیں گے چڑیہ بولی باغ میں فلان درخت کے نیچے خزانہ ہے جتنے موتی چاہیے لے لو پریزاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتادات خزانہ جمع تھا اس نے ایک صندوق جی موتیوں کے نکالی اور باورچی کو بلوا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے اور رات کو بادشاہ کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد دلائیا بادشاہ تیار ہو گیا اور سیدھا ان کے گھر آیا پریزاد نے اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے پر بادشاہ کا استقبال کیا اس نے بیٹیوں کی طرح پریزاد کو پیار کیا پھر وہ تینوں بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے کے لیے چلے بادشاہ جب کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا بولا یہ کیسی کھیر ہے کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں بھامن برویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہوئے لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ گہا کہ ملکہ کے ہاں بلی کتے اور چوہیا پیدا ہوئی ہے اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا بھی چڑیا اگر تمہیں راز کی باتیں پتا ہیں تو مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے چڑیا بولی ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا نکاح آپ نے ان کی اپنی مرضی سے کروایا تھا اپنی چھوٹی بہن سے حضرت کرنے لگی تھی چنانچہ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکے کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا کہ مردہ چوہیا پیدا ہوئی ہے لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے مالی کے ہاتھ لگ گئے اس نے ان کی خوب پرورش کی تعلیم و تربیت دی اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ سن کر بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو گلے سے لگا کر بے حد رویا اور ان سے معافی مانگی اور پھر تینوں بچوں کو لاکر جامعہ مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کی قدموں میں جا کر گر گیا اور سارا قصہ سنا کر معافی مانگی ملکہ بھی رونے لگی اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کر دی رہی بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا کہ لباس تبدیل کرے اور اس کی حاصل بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آگئی اسی وقت سب نے مل کر کھانا کھایا دوسرے روز بادشاہ نے جشنیام کا اعلان کر دیا تینوں بچے نئے محل میں آگئے بادشاہ نے اس کے بعد ایک عرصے تک نہائیت عدل و انصاف سے حکومت کی